بسم اللہ الرحمن الرحیم عزی رحمت اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے جابر ابن علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حج کیے دو حج حجرت سے پہلے اور ایک حج حجرت کے بعد اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی ادا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 63 اونٹ حدیہ کے طور پر لے گئی تھے اور باقی اونٹ یمن سے علی رضی اللہ عنہ لے کر آئی تھے جس میں ایک اونٹ ابو جہل کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہر کیا تو یہ تین حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ادا کیے عمرے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل چار عمرے کیے ہیں نمبر ایک عمرت الحدیبیہ حدیبیہ کا عمرہ حجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے حجری کو عمرے کی نیت سے بدللہ کا سفر فرمایا لیکن اہل مکہ کی روکنے کی وجہ سے یہ عمرہ پورا نہ ہو سکا اور حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ اور مسلمانوں مسلمانوں کے درمیان ایک صلح ہوا اور مسلمان واپس مدینہ روانہ ہو گئے وعمرت الثانی من قابل وعمرت القضاء فی زلقائدہ دوسرا عمرہ اگلے سال یعنی زلقائدہ میں قضاء کا عمرہ ہوا جب حدیبیہ کا عمرہ پورا نہ ہو سکا تو اگلے سال زلقائدہ کے ساتھ حجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لئے بیت اللہ تشریف لے دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ آدھا فرمایا وعمرت الثالث من الجہرانہ تیسرا عمرہ جہرانہ کا عمرہ تھا جہرانہ تائف اور مکہ کی درمیان ایک جگہ کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے بعد یہی سے عمرہ کا احرام باندھاتا اور رات کو عمرے کی نیت سے نکلے اور رات ہی میں مکہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمرہ پورا کیا پھر اسی رات مکہ سے نکل پڑے اور جہرانہ میں صبح کی ویاب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات وہی گزاری ہو اور چوتہ عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر کیا تھا تو اسی طرح یہ چار عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے تھے موسیقی موسیقی